دو آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی دوزخ میں نہیں جائیں گی اور دوسرا فرمائے جو رب کی یاد میں رو پڑی جس سے خشیت آئی جو ڈر گیا پر ڈرہ اللہ کے لئے آنسو فارسیل نہ ہو کوئی اداکاری کا محول نہ بنائیں وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا رکت انگیز دعا اور فلان کیا بات فلان کے بڑا رول آیا اور فلان میں بڑا درد تھا اور فلان کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب کی بلا رو ہی پڑے فارسیل نہ ہو چیزیں اداکاری نہ ہو اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو اور جب خشیت کے ساتھ وجود کامتا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سباب ہوتے ہیں جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تاب آنسو نکلتے ہیں جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے پھر آنسو بن کر دلتے پہار پوے جس وے لے او دو پہار بنا ون اکیا بے دردان محبوبان دے سارے ناز اٹھا ون اکیا عزیز دوست جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے اوہ یارو کتنا روحے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کانسل میں حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امید ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا میری کوئی بہت لمبی عمر تو نہیں ہے پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے خبریں آئیں ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بام گرے ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجوہ اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے بار بار سنے اور اب تو شرم آتی ہے میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں شرم آتی یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہے یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے یہ کوئی گردنے اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے رمضانوں میں شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افتاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھ لے والوں کہ پدر تو کی کھانے ہیں اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی بیٹیاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ازا مسلمن فقد ازانی میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے درد ہوتا ہے اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمایا ڈھیلی کر دو یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گمبت خضرہ میں محبوب کو آرام ہے میرے عزیز بے حصی کی زندگی چھوٹے موٹے بیانات تو بھی کہہ دے تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا کیا کرنا ہے بیان دیکھ کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے یا کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں اب اسے کہے نہ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لیں کہ تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ والے اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے اور کی اگر تُو نے دلِ مسلم کی دل جو ہی نہیں پھر ہم اتا نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں اب اللہ رسول کی بارگاہ کے طرف رجوع نہ کر لیں اب چھوڑ نہ دیں سیاستانوں کے گلے اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوامِ متحدہ کی بات اور سلامتِ کونسل کی بات اب اپنے اللہ کے جانب رجوع نہ کریں دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں رب و رسول کی بارگاہ میں بہانہ ان کو زائع نہ کرنا عزیز بھائیو یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بیعتیں ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں یہ مالکِ کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لئے آپ نے کہا ہے جم کے دعا کریں صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہیل جاتے ہیں اپنی جگہ سے میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروقِ عاظم جیسے لوگ آجاتے ہیں دینِ اسلام نبی پاک علیہ السلام رات دعا کرے نا دعا اور بدر کی رات حضور دعا کرے تو اللہ سات ہزار فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لئے صحابہ فرماتے ہیں میدانِ بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی فرشتے آئے ہوئے تھے آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نراز ہو گئی ہے ہم سے رب کی مدد نراز ہے ہماری مجموعی غلطیاں قومی کتائیاں بددیانتیاں رشوت خوریاں ہمارے جھوٹ ہماری بد اخلاقیاں مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی اخلاقی رویوں کی گراوٹ لوٹنا اپنا عصہ وصول کرنا جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے ہر شخص کا ذات کے لئے سوچنا اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے نراز ہو جایا کرتی ہے سب سے ضروری کام یہ ہے سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو سب سے ایک صحابی تھے ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو ماز اللہ سمہ ماز اللہ بے حرمتی کریں انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا شہد کی مکھییاں آگئیں ان کے پورے وجود کو چھپا لیا کوئی چیز قریب آئی نہیں اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر ہوتا تھا اللہ نے محفوظ کر لیا وجود لوگوں کا اللہ نے حفاظت فرمائی اللہ کی مدد شامل تھی اللہ کی مدد ایٹم بم تم نے بنا لیے ہتھیار تم نے سجا لیے دولتیں تم نے جمع کر لیں بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے اب ایک کوشش شعور بھی کرو رب و رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت